موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہو قولی داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام جاری ہے اب تک بات کہاں تک پہنچی فیرون برباد ہو گیا بنی اسرائیل ایک جگہ پر آکر آباد ہو گئے موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ہیں لیکن بنی اسرائیل ان کا شکر گزار ہونے کے بجائے ہر وقت انی سے شکوے کر رہی ہے پھر ایک روز اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تیس دنوں کے لیے کوہیتور پر بلا لیا وہاں پر توریت کے حکامات نازل ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنی مسجدیت کے تحت تیس کے بجائے چالیس روز کر دیئے دس روز مزید کوہیتور پر قیام کرنے کو کہا موسیٰ علیہ السلام کو صرف اس بجائے سے نیچے جو قوم تھی وہ ساری کی ساری موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت بلا کر ایک بچڑے کی پوجہ میں لگ گئے اور کلم نے آپ سے کہا تھا کہ باقاعدہ ایک ایونٹ بنائے جارہا تھا کہ جناب کلم بچڑے کی پوجہ کریں گے سونے چاندی سے بچڑا بنایا گیا اور اس کی عبادت کی تیاریاں ہو رہی تھے ہم اس کی پوجہ کریں گے اور ہم نے آپ سے کہا تھا کہ یہاں یہ منظر ہے وہاں وہ منظر ہے موسیٰ علیہ السلام کوہیتور پر ہے اور کلم نے بات یہاں روکی تھی کہ اب جب موسیٰ علیہ السلام کوہیتور سے نیچے آئیں گے اور یہ سارے کا سارا منظر دیکھیں گے تو وہ جو کہیں گے اور جو کریں گے اس سے پھر یہ سارے کا سارا منظر نامت تبدیل ہو جائے گا کیسے سنیے اب جب موسیٰ علیہ السلام کے علم میں بات آئی خداوندہ تعالی نے بتایا کہ یہاں نیچے تو یعنی بنی اسرائیل نے یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے بچڑے کی پوجہ شروع کر دیا ہے سب کچھ بلا دیا ہے سارے احسانات بلا دیا ہے سارے حکامات بلا دیا ہے تو اب بنی اسرائیل کے مرد اور عورتیں خوش ہو رہے ہیں آگے بڑھ بڑھ کر ایک سونے کے بچڑے کی پوجہ کرنے اور اس کو سجدہ کرنے میں مصروف ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے علم میں بات آئی آپ بہت غمگین ہوئے ہیں کہ ان کو نجات دلانے کے لئے خدا نے سمندر کو دو حصوں میں تخصیم کر دیا تھا کیا کچھ نہیں کیا تھا اور اتنی جلدی یہ اللہ تعالی کو چھوڑ کر اپنے ہی ہاتھوں سے ایک سونے کے بچڑے کو سجدہ کر رہے ہیں بارہ اسی عالم میں موسیٰ علیہ السلام بستی میں داخل ہوتے ہیں جہاں پر رہے ہیں اب آپ سوچئے یہ منظر کہ بستی والے اپنے طور پر یقین کر چکے ہیں سامری نام تھا اس شخص کا آپ کو یاد ہے جس نے سب کو یقین جلا دیا ہے کہ اب موسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے بات ختم ہو گئی ہے وہ یقین کر چکے ہیں انہوں نے بچڑا بنا لیا ہے اس کی عبادت کی تیاریاں ہو رہی ہیں ایونٹ ہے عید کا ایسا سما ہے سب کچھ چل رہا ہے اور ایسے میں موسیٰ علیہ السلام بستی میں داخل ہوتے ہیں کیا منظر ہوگا داستان آگے بڑھا تھے موسیٰ علیہ السلام کا سامری سے کیا ڈیالوگ ہوا اور حارون علیہ السلام سے کیا ڈیالوگ ہوا دونوں آپ کو بتاتے ہیں چونکہ حارون علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا نا کہ یہ میری غین موجودگی میں یہ احکام آتا ہے موسیٰ علیہ السلام اپنی الفاظ میں کہوں پجاریوں کے لیڈر سامری سے مخاطب ہوئے سامری یہ تم کیا کر رہے ہو سامری کا جواب سنی ہے بات یہ ہے کہ میں نے ایک فرشتہ دیکھا تھا جو یہاں سے گزر رہا تھا میں نے اس فرشتے کے قدموں کی خاک بٹھا لی اور اس بچڑے کو بنانے کے بعد اس میں شامل کر دی تو اس خاک کی بدولت اس بچڑے سے آواز آنا شروع ہو گئی جب آواز آنا شروع ہو گئی ہم سب سمت بیٹے کہ یہ خدا کی آواز ہے یہی خدا ہے ہم پوجہ کرنے لگے یعنی مختصری کہ وہ شیطان کے مکمل بہکاوے میں آ چکا تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کا سامری سے ڈائل ہو اب موسیٰ علیہ السلام کا حارون علیہ السلام سے ڈائل ہو حارون علیہ السلام آپ نے قوم کو اس شرک سے کیوں نہیں روکا میں آپ کو قائم مقام بنا کر گیا تھا حارون علیہ السلام نے جواب دیا موسیٰ علیہ السلام اس سے جہاں تک ہو چکا میں نے ان کو روکنے کی کوشش کی لیکن یہ قوم آپ سے باہر ہو چکی تھی بھئی یہ تو میرے اپنے قتل کے درپیہ ہو گئے تھے اللہ نے مجھے بچایا ہے اب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ سامری سے گویا ہوئے اور سنیے کیا کہا اور پھر دیکھئے کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے فرمایا سامری دیکھ اب ہم تیرے اس دھوٹے خدا کے ساتھ کرتے کیا ہیں یعنی بچڑے کے ساتھ پھر کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے وہی بچڑا جس کی یہ پوجہ کرنے کو ساری قوم جمع ہو گئی تھی آپ علیہ السلام کے حکم سے بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے اس بچڑے کو آگ میں ڈال دیا گیا اس بچڑے کو توڑ کر ذرات میں تبدیل کر دیا گیا ذرات کو پانی میں بہتا گیا پانی میں بہتا گیا کیوں تاکہ بنی اسرائیل دیکھ لیں کہ اگر یہ سچا خدا ہوتا تو اس کا اتنا تو برا حال نہ ہوتا اب اگلی بات سنید اب موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کیا کہا اور کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا سامری اللہ تجھے ایک ایسی بیماری میں مبتلا کر رہا ہے کہ اگر اب تجھے کوئی ہاتھ لگائے گا تو تُو ناقابل برداشت عذیت میں مبتلا ہو جائے گا اگر کسی نے تجھے ٹچ کیا تو تُو ناقابل برداشت عذیت میں مبتلا ہو جائے گا اب پوری زندگی مرتے جم تک تیری یہی سزا ہے کہ تُو چیخ چیخ کر لوگوں سے منتے کرے گا کہ کوئی مجھے ہاتھ نہ لگا نہ کوئی میرے قریب نہ آنا سامری کا یہ انجام ہوا بچڑے کا وہ انجام ہوا بری اسرائیل کا یہ انجام ہوا انہیں اس عمل کی بہت سخت سزائے دی گئے اب یہ ان کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتے آگے پڑھتے ہیں اس چپٹر میں یہ ہوا آگے پڑھتے ہیں یہ سارا معاملہ تو ہو گیا لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ان ساری چیزوں کے باوجود بھی بنی اسرائیل کے دلوں میں گائے کا تقدس ابھی بھی برقرار ہے اور اس کی محبت اور عقیدت ابھی تک ہیں ان کے اندر تو ایک روز یہ ہوا اب یہ ایک اور بہت اہم واقعہ شروع ہو رہا ہے اہم واقعہ ایک آغاز ہو رہا ہے یہاں سے ایک دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کیا کہ قوم کو حکم دے کیا کہ وہ ایک گائے کو زباہ کر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قوم کو حکم دے ایک گائے کو زباہ کرے گائے تو گائے کو عربی میں کیا کہتے ہیں بقرہ سو اس واقعے میں آپ یہ جان سکیں گے کہ سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہا جاتا ہے یہ واقعہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ہے اور آپ سوچیں اتنا اہم جانا ہوگا اس واقعے کو کہ اس واقعے کے نام پر قرآن مجید کی سب سے بڑی سورے کا نام ہے سورہ بقرہ تو یہ پس منظر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم قوم تک پہنچایا ایک گائے زبا کرو علماء فرمادے ہیں ایک بڑا سمپل آرڈر تھا without any complication ایک گائے زبا کرو لیکن یہ گائے زبا کرنے کا حکم اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں تو ان پر تو ایک بم کی طرح پھٹا ہر طرف خوف و حراس پھیل گیا ہر ایک اس بات سے ڈرنے لگا کہ بھئے اگر ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے گائے زبا کر دی تو بڑی مقدس ہوتی ہے تو پتہ نہیں ہم پر کون سی آفت نازل ہو جائے گی لیکن دوسری طرف یہ بھی تھا کہ یہ حکم آیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور وہ سب دیکھ چکے تھے کہ اللہ کی عظیم الشان نشانیاں فیرون اور مصریوں کا اپنی آنکھوں کے سامنے تباہ ہونا یہ سب دیکھ چکے تھے نا بنی اسرائیل کہ کیا کیا ہو چکا ہے تو دل میں ایک ڈر بھی تھا کہ ایسا نہ ہو بات نہ مانے تو کوئی گڑ بڑ ہو جائے اب انہوں نے ایک فیصلہ کیا 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 انہوں نے سوچا یوں کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو سوالات میں اُلجھا دیتے ہیں یعنی اگر میں آج کل کی زبان میں کہوں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا گائے زبان کرو انہوں نے کیا کیا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سب سے پہلے تو یہ کہا اور یہ قرآن میں الفاظ ہے جس کا مفہوم ہے کہ موسیٰ آپ آپ اب ہم سے مزاق کر رہے ہیں یعنی شاید کہنے کا مقصد دیتا ہے کہ اتنے بڑے احکام لانے والا نبی ایک معمولی گائے ایک زبان کرنے کا حکم دے رہا ہے یہ تو سمجھ سے بالاتر بات ہے تو ہوتا ہے آپ مزاق کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اور تم سے مزاق کروں گا اچھا پاتھ آگے بڑھتے انہوں نے کہا اچھا پھر یوں کیجئے کہ اپنے رب سے ایک دعا کیجئے کہ ہم یہ تو بتائیں نا کہ وہ گائے کس قسم کی ہو حالانکہ آرڈر آ چکا ہے کہ بس گائے سوا کرنی ہے لیکن یہ کہ نہیں آپ بتائیں کس قسم کی گائے ہو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایسی گائے ہو اور نہ بچیا ہو بلکہ بالکل جوان اب انہوں نے پوچھا بتھا دیا اب انہوں نے گائے زبا کر دی نہیں پھر سوال موسیٰ یہ ہمیں بتائیے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے وہ جانتے تھے کہ گائے مختلف اخصام کی ہوتی ہیں تو ہو سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بتا نہیں یہ نہیں ایک اور سوال کر دو تاکہ معاملہ اور تاخیر کا شکار ہو جائے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے اور اس کا رنگ بھی ایسا چمکدار ہو کہ لوگ دیکھتے رہ جائے پوچھا ہے تو بیرے جواب ہے اب یہ سوالات کیے جا رہے ہیں اور خود اپنی مشکلات بڑھاتے جا رہے ہیں ورنہ ابتدائی حکم بس ایک گائے کے زباہ کرنے کا تھا قرآن مجید کا اہم واقع ہے سب سے بڑی صورت کا نام ہے اس واقعے پر بقرہ گائے یہ سوالات کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام جوابات دے رہے ہیں ابھی میں نے کچھ سوالات آپ کی خدمت مرز کی ہے کیا اس کے بعد انہوں نے گائے زباہ کر دی نہیں ایک اور سوال کیا پھر ایک اور سوال کیا وہ سوالات کیا تھے اور پھر بالاخر گائے زباہ کیا نہیں کیا کی تو کیا ہوا نہیں کی تو کیا ہوا کلرز کریں گے موسیقی موسیقی